اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو عین فطرت کا تقاضہ ہے اس کے احکامات انسانی فطرت کا تقاضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی تعلیمات انسانی فطرت کا تقاضہ ہے جب انسان اللہ کی احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے نصرت فرمائیں گے مدد فرمائیں گے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس نے ساری انسانیت کو اور سارے خلائق کو حقوق دیئے ہیں ہمارے ہاں دنیا کے اندر اس وقت جو حقوق کے علم بردار ہیں جو مشہور ہیں وہ اقوام متحدہ ہے یونائٹڈ نیشن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو حقوق دیتے ہیں انیس سو پنتالیس میں یہ ادارہ وجود میں آیا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو اوران اور حدیث سے یعنی اللہ کی احکامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معارض ہیں متصادم ہیں یہ انسانوں کے بنے ہوئے حقوق ہیں اور اس طرح کے حقوق ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اب یہی نظام ہے جو ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا اس ملک کے معاشی نظام کو تباہ کر دیتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے پھر بھی کوئی ملک باز نہ آئے تو پھر اپنی فوج لے کر چڑھائی کر دیتے ہیں ان کے حقوق کا نظام ایسا ہے جس میں چند ممالک ایسے ہیں جن کو حق کے استرداد حاصل ہے ویٹو پاور جس میں روس ہے چین ہے فرانس ہے امریکہ ہے ان کو حق کے استرداد حاصل ہے جب چاہے مرد کر دیتے ہیں انسان اس پر فخر کرتے ہیں دنیا کے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں حالانکہ حقوق کا سب سے پہلا اعتدال کا نظام وہ ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کے بنے ہوئے حقوق اور اللہ کے بیان کردہ حقوق میں فرق یہ ہے اسلام اللہ کا حق بھی بیان کرتا ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کا حق بیان کرتا ہے اور یہ جو ادارے ہیں یہ صرف انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ رب عزت نے قرآن پاک میں چند حقوق کا ذکر ایک آیت میں فرمایا ہے جس میں ایک حق اللہ کا بیان کیا گیا ہے اور نو حق بندوں کے بیان کیا گیا ہے ہمارے ہاں فقہ کے ایک مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ اس کی چار جلدے ہیں پچیس فیصل حصہ عبادات پر مشتمل ہیں باقی سارا کا سارا حصہ حقوق العباد بیوعات معاملات پر مشتمل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین پچھتر فیصد بندوں کی حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے اور پچیس فیصد اللہ کے حق کے بارے میں بات کرتا ہے اس لئے قرآن پاک میں جو حقوق بیان کیے گیا ہے وہ یوں بیان کیے گیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ اس کے بعد انسانوں کے حقوں ہیں ایک حق اللہ کا ہے اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ حضر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضیف تھے ایک ہی سواری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ صرف کجاوے کی کحی کا تھا اس لکڑی کا تھا بس اتنا قریب تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تشریف فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے آپ اس سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا یا معاذ اے معاذ میں نے عرض کیا لبئی کا رسول اللہ وسعادہی کا اے اللہ کے رسول میں حاضر فرمائیے آپ خموش ہوئے تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا یا معاذ میں نے عرض کیا لبئی کا وسعادہی کا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں فرمائیے آپ خموش ہوئے تھوڑی دیر بعد فرمایا یا معاذ میں نے عرض کیا لبئی کا رسول اللہ وسعادہی کا حاضر ہوں فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اسی اختیار فرمایا تاکہ ان کو بات اچھی طرح مستحضر ہو جائے اور جب یہ نقل کریں تو صحیح نقل کریں آپ نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نٹھے رہے جی کہ وہ ذات اپنی ذات کے تبار سے بھی یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور اپنی صفات کے تبار سے بھی یکتا ہے تنِ تنہا کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ کسی صفت میں وہ تنِ تنہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ خاموش رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا معاذ میں نے عرض کیا لبائی کا رسول اللہ وسعدائی کا میں حاضر ہوں فرمائیے آپ نے فرمایا ما حق العبادی اللہ بندوں کا حق اللہ پر کیا لے میں نے عرض کیا اللہ اس کی رسولی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں وحدانیت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نٹھے رانا یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اس کے بعد حقوق بیان ہوتے ہیں انسانوں کے یہ ایک حق اللہ نے اللہ کا بیان ہوا ہے نو حق بندوں کے اللہ نے بیان فرمایا بس یہ فرق ہے ہمارے اسلام کے درمیان اور وہ یونائٹی ڈیشن اقوام متحدہ کے درمیان وہ صرف انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں جس رب نے پیدا کیا جو ہمارے وجود کا خالق ہے کیا اس اللہ کا کوئی حق نہیں ہے دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا بندوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرو اس کی مختصر تشریح اگر کرنی ہو والدین کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں حکم آتا ہے وہاں احسان کرنے کا حکم آتا ہے احسان کرو اگر اس کی مختصر تشریح مطلوب ہو احسان کرنے کا کیا مطلب ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو والدین کے حقوق کا احسان کرتی ہے والدین سے سو اختلاف ہو چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں چاہے وہ ہمارا حق ماریں وہ اپنے جہد میں بھلو ظالم ہو میں مظلوم ہوں پانچ حقوق ایسے ہیں جو مجھلا کرنے ہیں نمبر ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ تک کہنے کی اجازت نہیں ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے ڈانٹ نہیں سکتے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اختلاف ہے تو انتہائی عزت کے ساتھ بات کرو یہ کیا اختلاف ہوگا کہ والد مشرک ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا والدہ مشرکہ ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسنِ صلوق کرو مشرک والدین سے حسنِ صلوق کرو شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ محبت کی وجہ سے محبت کے ساتھ محبت کے برداؤں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائی رکھو اور پانچ با حکم یہ ہے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعَنِ سَغِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کو کہیے کس طرح دعا مانگا کرے اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے جس کے حقوق کی ادائیگی میں اعتدال ہے توازن ہے اللہ کا حق بندوں کا حق توازن اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی ہے ان کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اڑھائی سو سال اور سب سے مختات قول جو روایت کیا گیا ہے وہ ہے ایک سو ستر برس ایک سو ستر برس متفقہ ہے ڈیڑھ سو سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے مجوسی تھے عیسائی ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ سب سے نبی ہیں جو مدینہ میں مبعوث ہوں گے اس طرح سفر کیا راستے میں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کو پکڑ اور غلام بنا کے بیش دیا غلام بند بکتے بکتے مدینہ میں پہنچے جب انہوں نے وہ درخت دیکھے وہ وادی دیکھیں تو کہنے کے الحمدللہ صحیح جگہ پہنچ گئے غلامی کرتے تھے یہودی کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعصت ہوئی تشریف لائے آپ تو انہوں نے اسلام قبول کیا بڑا مجہدہ اٹھایا انہوں نے حق کی تلاشتی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے مہمان ہمانے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی پہ نگاہ پڑا یہ خود ڈیٹھ سو سال کی عمر کے ہیں بزیر میں رکھنا ہے بہت بڑے آنے بیوی ان کی بیوی کو دیکھ کر فرمایا فرما شاہروں کی بہت مہلے کچھ ایلے حال لیتے ہیں آپ کی یہ حالت کیسی ہے کہنے لگی ان کی اہلیہ کہنے لگی آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو دردہ ان کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے پوچھتے تک انہیں یہ میرا حال سمجھ گئے تشریف فرما ہوئے ابو دردہ رضی اللہ تعالی کھانا لے کر آئے یہ وہ اعتدال ہے جو توازن اور اعتدال ہے جو حق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان بیان کیا گیا ہے ہم حقوق اللہ کو کیسے ادا کریں گے حقوق العباد کو کیسے ادا کریں گے توازن کیا ہوگا کھانا لے کر آئے کھانا پیش کیا فرمایا کھائیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ کی تناول کریں گے فرمانے لگے فین نیسائیم ہیں میں روز دار ہوں گا روزانہ روزہ رکھتا ہوں فرمایا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں وگرنا میں کھانا نہیں کھائوں گا انہوں نے روزہ توڑا کھانے میں شریع ہوئے یاد رکھئے گا فرائز اور واجبات میں اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے بندوں کا حق بعد میں ہوتا ہے رمضان کا روزہ نہیں توڑ سکتے ماں کی خدمت کی غرض سے فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے فرض اور واجبات میں اللہ کا حق پہلے ہوتا ہے بندوں کا حق بعد میں ہوتا ہے نفل استحباب میں بندوں کا حق پہلے ہوتا ہے اللہ کا حق بعد میں ہوتا ہے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو اور کوئی کسی ایسے نسبان کے ہاں جانا ہو جائے جو ہمارے نہ کھانے پہ ناراض ہوں گے گرانی ہوگی طبیعت پر بوجھ ہوگا میرا روزہ توڑنا مستحد ہے پھر آپ بعد میں قضا ہوگی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے میمان کے خاتے روزہ توڑ دیا رات کو سونے لگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلم اچھا لیا اور قیام کرنے لگے سوری رات قیام اللہیم کا ان کا مزاج دا فرمایا آپ جا کرنے لگے جی میں نوافل پڑھنے لگا فرمایا نم آپ سو جائے ابھی سوئے میرے ساتھ حکمان فرمایا بڑے بھی تھے سلیٹ گئے مہمان بھی ان کا بھی حق ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر چھوٹ کے اٹھیں اب عادت ہی ساری زندگی کی رات کو نوافل پڑھنے کی مسلح پہ جانے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا نم سو جائیں کدھر جا رہے ہیں پھر وہ سو رات کا آخری پہر ہوا فرمایا ہم اب آپ کھڑے ہو انہوں نے بھی تحجد پڑھی آخری پہر میں ابودردہ رضی اللہ تعالی نے تحجد پڑھی صبح فجر کی موافلہ جب مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا معاملہ کیسا تھا رات یہ بھرے بیٹھے تھے یا رسول اللہ آتے ساتھ میری بیوی کا حال کچھ ہے انہوں نے شکایت لگائی میری روزہ میرا توڑوایا اور رات کو نفل نہیں پڑھنے دیئے آخر وقت نے تحجد پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بڑھ عجیب ہے جواب آپ نے فرمایا صدق سلمان سلمان نے سچ کہا قول کے تبار سے بھی سچ ہے اور سلمان کا عمل بھی سچ ہے رضی اللہ عنہ بندوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں رب کا بھی حق ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندوں کی حقوق زائع ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حق زائع ہو جائے بہت عتدال میں جانا ہو ہمارا دین عتدال کا راستہ دکھاتا ہے اسی طرح کے قول کے سب بھی شک حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں انہوں نے اپنی بیٹے کے شادی کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شادی کی کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا عبداللہ کیسے ہیں کہنا کہ نعم رجل بہت اچھے آدمی ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں رات کو قیام کرتے ہیں دن میں روزہ کے ساتھ رات کو قیام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاندید آدمی سمجھ گئے بہت شکایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دی یا رسول اللہ بیٹے کا یہ رویہ ہے بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائے آپ نے فرمایا یا عبداللہ کیف تسوم کس طرح روزے رکھتے ہو یا رسول اللہ فی کل یوم ہر دن روزہ دن اچھا ماشاءاللہ کیف تختم القرآن قرآن کب ختم کرتے ہو یا رسول اللہ فی کلی لیلت روزانہ ایک ختم روزانہ رات کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں آپ نے شاہد فرمایا میں یہاں ایک چھوک سی با درست کروں ہمارے بعض حضرات کا مزاج بن جا رہے ہیں فلان ذکر پانچ ہزار دفعہ پڑھنا ہے فلان ذکر پانچ ہزار دفعہ پڑھنا ہے نہ کوئی شیخ جس سے سوال کریں ہم جس سے ہم رہنمائی نے کہ مجھے کتنا پڑھنا چاہیے کوئی شیخ نہیں بس پانچ ہزار دفعہ دس ہزار دفعہ یہ پندرہ ہزار دفعہ یہ بیس ہزار دفعہ یہ پھر ایسا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی مہمان ملنے آئے دل نہیں کرتا ہے مہمان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو ہوت ہل رہے ہیں یہ مہمان ہمارے پاس ٹھہرے گا کہ مہزبان کے ہوت ہل رہے ہیں تو مصروف آتی ہے اس نے کیا میری بات سننے اور میں نے اسے کیا کہنا ہے مہمان کا بھی حق ہوتا ہے کوئی آنے والے کا بھی حق ہے سورة النساء کی آیت کا ترجمہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کتنے حقوق اللہ نے بیان کیا پاس بیٹھنے والا کا بھی حق ہے وصاحبی بالجنبی میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھ گیا ہے اس کا بھی حق بیان کیا گیا میں التفات ہی نہ کروں توجہ ہی نہ کروں میرے دائیں طرف کون ہے میرے بائیں طرف کون ہے یہ تو اسلام تعلیم نہیں لیتا آپ نشات فرمائیں کہ سل سلا ستا ایام فی کل شہر ایک مہینے میں تین روزے رکھا کر اور ایک مہینے میں ایک قرآن پاک پڑھا کر ایک سپارہ روزانہ پڑھا کر وہ کہنے لگے اتیقو اکثر من ذالک یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ نے فرمایا پھر ہفتے میں تین دن روزے رکھ لیا کر اور تین دن چھوڑ دیا کرو یا رسول اللہ اتیقو اکثر من ذالک اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ نے نشات فرمایا پھر ایسا کیا کرو کہ دو دن روزہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو یا رسول اللہ اتیقو اکثر من ذالک اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ نے اشارت فرما ہے پھر دعوت علیہ السلام کو روزہ رکھا کرو ایک دن روزہ رکھنا ہے اور ایک دن چھوڑنا ہے اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے اور قرآن پاک سات دنوں میں یا سات راتوں میں مکمل کرنا ہے جس کو قرآن پاک سات منزلوں میں تقزیم کیا گیا ہے یہ وہی سے تقزیم ہے سات منزلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اکثر کا معمول قرآن پاک کی سات منزلیں پڑھنے کا یعنی ایک منزل روزہ نہ پانا ہے جب بوڑے ہو گئے وقت گزر گیا تو کہا کرتے تھے یا لئی تنی قبیلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا میں ان سے وعدہ کر چکا وہ دنیا سے جا چکے ہیں میں اب اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ نہ روزہ رکھوں اور ایک چھوڑھوں اور روزہ نہ جو ہے ایک منزل پڑھوں قرآن پاک ایتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے کاش میں رخصت قبول کر لیتا تو توازن رکھا گیا ہے حقوق اللہ کے اندر حقوق العباد کے اندر وَاعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اس کے ساتھ شرک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے نو حق بندوں کے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کرو وَالْجَارِذِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمِّ وَبِذِ الْقُرْبَ اور رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک یاد رکھئے گا جس شخص کو اللہ پاک نے توفیق دیے ہو بندوں کے حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد فرماتے اس کی نسرت ہوتی ہے تائیدِ غیبی اس کے ساتھ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حیرہ میں تھے جبریل علیہ السلام تشریف لائی انہوں نے آپ کو تین دفعہ بھینچا آخری دفعہ جب بھینچا تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگا جب میری جان چلی جائی اور ہر دفعہ فرماتے تھے اقرأ آپ فرماتے تھے ما انا بقارئین کیا چیز پڑھو یوں پہلے تو یوں فرمائے ما انا بقارئین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تیسی طرح فرمائے ما انا بقارئین کیا پڑھو انہوں نے فرمائے اقرأ بسم ربک اللہ خلق یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا پورے افق کو بھرے ہوئے تھے ایک پورے افق میں جبریل ہی جبریل آسمانوں تک اللہ نے اتنا ان کو قد اطا فرمایا جسم اطا فرمایا آپ غش کھا کے گر گئے جب گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا واللہ انی خشید و نفس واللہ انی خشید و نفس مجد اپنی جان جانے کا خوف ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار پاتھو ہے اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا ہے سن کر فورا کہا کلہ ہرگز نہیں آرسلو صاحب ہرگز نہیں اب شرح خوش غبری لے پھر انہوں نے عجیب بات فرمایا اللہ تعالی آپ کو زائع نہیں کرے گا لا يخیق اللہ ابدا اللہ کبھی آپ کو رسوان نہیں کرے گا کیوں آپ تو تحمل الکلہ جو جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا آپ اس کے وارث ہوتے ہیں تقر الزیفہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تقسب المعدوم جس کا کوئی کمانے والا نہیں بیوہ آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وَتُعِيمُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور ہر اور ہر معاملے میں حق کا ساتھ دیتے ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اللہ آپ کو زائع نہیں کرے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی پر اللہ کی مدد بندوں کے ساتھ ہو دی ہے وَبِذِلْقُرْبَ رشتداروں کا حق ادا کرنا رشتداروں کا حق صرف ہو شخص ادا کر سکتا ہے جو رشتداروں کا حق ادا کر کے ان سے بدلے کا طالب نہ ہو میں نے اچھا کیا ان کو بھی اچھا کرنا رہی تھا پھر اگر یہ مزاج نہیں ہے پھر آدمی رشتداروں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہر رشتدار بھلا نہیں کرے گا نقصان بھی کوئی پہنچائے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتداروں میں سے حضرت مستح بھی تھے رضی اللہ عنہ غلطی سے واقع افق میں شریک ہو گئے تھے غریب بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خرچ کرتے تھے ان پر غلطی سے واقع افق میں شریک ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا فرمایا خدا کی قسم میں ان پر خرج نہیں کر دی تو قرآن پاک کی آیات نازل ہیں کہ فضیلت والے یہ قسم نہ کھائیں دکھ یہ ہوا کہ ایک رشتدار ہے میں ہی خرج کرتا ہوں میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں مجھے تکلیف ہوں چاہیں وَلَا يَقْتَلِيُوا لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ جواب میں فرمایا وَاللَّهِ اِنِّي مُحِبُدْ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مفرد کر دے اور پھر اپنا خرجہ بحال کر دی اس لیے رشتداروں کو حقوق رشتداروں کے وہی ادا کر سکتا ہے جو طالب نہ ہو بدلے کر دے کامے بھی جائی آئے جو ہمارے ذمہیں ہم وہ ادا کر دے بھائی بھی ہو سکتا ہے بہن بھی ہو سکتا ہے وَالْيَتَامَا یتیموں پر خرچ کرنے والے ہو جائے سب سے بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جائے بہترین گھر اللہ کے ہاتھ ہے اللہ موقع دے ایسے بچے جن کے والدین نہ ہوگا یا والد نہ ہوگا اور ہمیں خرچ کرنے کا موقع ملے ان کی تعلیم پر ان کی کفالت پر ضرور خرچ کرنا چاہئے اللہ پاک بند دروازوں کو کھول لیتے وَالْمَسَاکِين غریبوں کو پر خرچ کرنے والے ہیں وَالْجَارِزِ الْقُرْبَى پڑوسی وَالْجَارِ الْجُنُوبِ قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی ایک وہ جو بس کا گھر بالکل قریب ہے ایک وہ جس کا گھر دور ہے دونوں پڑوسی ہیں وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ اور وہ شخص جو ہمارا تھوڑی دیر کے لیے سفر کا رفیق بن گیا میں بس پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی بیٹھ گیا یا میں جہاز پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے رفیق بن گیا وَبْنِ السَّبِيلِ اور مصافر اور مصافر رہگیر اس کا بھی حق ہوتا ہے کبھی کوئی موقع ملے چھوٹا سا حدا کر لے جائے میں چھوٹی بات سناتا ہوں ہمارے گھر کے قریب میں آنکھوں کا ہاؤسپیٹر دیتے ہیں تو کبھی جب مسجد سے یا دور سے کبھی ہم آتے ہیں صبح کے وقت میں دور دور سے لوگ آ رہے تھے پیدل ایک بڑا آدمی بڑیا بڑے مشقق سے چل رہے تھے پیدل جا رہے تھا میں ان کو تھوڑے دیر کی بیٹھا ہے میں نے کہا بابا جی بیٹھ جائے میں آپ کو آنکھوں اور اسپیٹر چھوڑ لیتا ہوں دو منٹ کا بھی راستہ دیتا جب میں لے کے نکلا تو بابا جی مجھے بار بار کہتے تھے اے دنیا جہاں حلیوی چنگے لوگ رہنے ہیں میں کیا میرا خرچ ہوا اس کو اور میں نے کیا اس کا اکرام کیا تھوڑا سا تھا دو منٹ کا سفر تھا اس بابا جی نے جو مجھے دعائی دی ہیں دل سے وہ بہت تھکے ہوئے تھے پریشان تھے راستہ معلوم نہیں تھا بڑی دعائی دی تو مساحب بالجملی وابن السدی مسافر کا بھی حق ہوتا ہے وما ملکت ایمانوگم اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں خدام ملازمی ان کے بھی حقوق ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا اللہ تعالی متکبر کو پسند نہیں کرتے تو ایک حق اللہ کا ہے نو حق بندوں کے ہیں بندوں کے حق اور رب کا جو حق ادا کر دے گا اللہ پاک اس کی دنیا آخرت میں مدد فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى اللہ 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 اللہ